فیض رمزاں فیض رمزاں ہے تیری انعیات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے تیری انعیات کا ڈیرا میرے گھر میں کہ سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں اور درواز پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی کہ آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آکا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں ناظرین کرام میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار آپ دیکھ رہے ہیں سہری کی خصوصی نفیات فیض ٹی وی پہ مجھے سنسلہ جاری یہ ساری ہے چاند رات سے چاند رات تک ناظرین کرام کل بھی آپ کی محبتیں اور آپ کی calls آتی رہیں اور محبتیں بتاتی رہیں آپ کی call اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ہم کتنا اچھا پرام کر رہے ہیں کون سی کمیاں ہیں آپ ہمیں call کر کے بتا سکتے ہیں اور جو ہمارے segment ہیں وہ لا جواب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روز روحانیات قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اس سوال کو شامل کرتے ہیں جس سے کسی کی دلازاری نہ ہو آج بھی خوبصورت ٹاپک ہے اور آج کا ٹاپک ہے آنے والے جو امام ہیں جو قیامت کے دن اپنا نزول کریں گے امام مہندی علیہ السلام آج ٹاپک ہم نے رکھا ہے جب امام مہندی کا ظہور ہوگا اور وہ تین سو تیرہ کا جو لشکر ہوگا وہ تین سو تیرہ میں میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں ہمیں کیسے تیار کرنا ہے رسول خدا کی آل کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کیا حکمت عملی ہے کہ جس سے اپنا کر ہم اس لشکر کا حصہ بن سکیں گے اور ناظر قرآن اسی دوران دجال بھی آئے گا جو خدا کا دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ وہ کہے گا کہ میری بیعت کرو میں تمہیں جنت دیتا ہوں ایک کان میں جنت ایک کان میں دوزخ یہ تو ہر کسی مسلمان کے بچے بچے کو پتا ہے آج کا یہ خوبصورت ٹاپک ہے آپ کال کیجئے کوئی بھی سوال آپ کے دماغ میں ہے امام وقت کے حوالے سے تو ہم حاضر خدمت ہیں اور خوبصورت مہمان آج بھی ہمارے ساتھ ہیں میرے خوبصورت لب الہجے کے حامل اور ان کی گفتار ان کی خوبصورت باتیں اور خوبصورت مسکراہت میری مراہد ہے سید مقصود علی جاپری اسلام علیکم مقصود بھئی اللہ علیکم السلام کیسے نوزانے ہیں آج کا ٹاپک ہم نے بہت سوچ سمجھ کی اور چن کے رکھا کہ یہ بھی بات ہونی چاہیے اور ناظر اکرام آج ہمارے ساتھ جو مہمان سانا خوان ہیں فریدہ سلیم وہ بھی ہمارے آج کی مہمان ہوگی آپ سے نات سنیں گے لیکن اس سے پہلے میں چلوں گا آج کے ٹاپک کی طرف آج کا جو ہم نے اہم ٹاپک رکھا ہے آپ کال کیجئے بتائیے کوئی سوال کرنا چاہے مقصود بھئی سے تو بھی کر سکتے مقصود بھئی آغاز کیجئے گا امام مہندی ان کا نزول ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حوان صلی على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراد بھائی آپ نے اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے لئے ہر مسلمان کو ان کی متعلق معلومات تو بہت ہیں اور سنتے بھی چلے آئے ہیں لیکن ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کا ساتھ کیسے دینا ہے کیونکہ اگر کسی شخصیت کے متعلق معلومات نہ ہوں تو پھر انسان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کا ذہنی طور پر تیار ہونا کہ وہ ان کے ساتھ کیسے اپنے معاملات کو رکھ کر اور حق کے ساتھ سچا اور حق کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی منسلک کر لیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ امام برحق آخری امام جو ہمارے تشریف لائیں گے ان کی نشانیاں کیا ہیں کچھ نشانیاں تو علماء اکرام بیان کرتے ہیں لیکن کچھ اہلِ محبت اہلِ نظر جنہوں نے اس نشانے کو دیکھا ہے ایک ہوتا ہے صرف علم کا اظہار کرنا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے طریقت شریعت میں سنایا جاتا ہے اور طریقت میں دکھایا جاتا ہے اور جب کوئی چیز دیکھ لی جائے تو پھر اس کے متعلق بتانا آسان ہوتا ہے اور ویسے بغیر دیکھے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی صداقت کا یقین نہیں ہوتا تو جن بزرگوں نے اور جن اولیاء اللہ نے اور جو اہلِ نظر ہیں ان لوگوں نے جب امامِ مہدیق علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ عوام میں نشانی دکھائی تاکہ وہ ان کو پہچان سکیں کل آنے والے وقت کے لئے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا چہرہ مبارک حضرِ اسود میں بھی ہے ان کا چہرہ مبارک چاند میں بھی ہے خلا میں بھی ہے اور یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پوری دنیا سے امام مہدی کو بنوانا ہے اور اگر کوئی کہے کہ وہ پاکستان میں ہیں تو پاکستان والے اگر اس کو مان لیں گے تو ایران والے سوجر والے اور ممالک والے ان کو کیسے مان لیں گے یقینی بات ہے کہ ان کو منوانے کے لئے کوئی ایسی نشانی ہو جو پوری ورڈ کے لئے ہو پوری دنیا کے لئے ہو تاکہ دنیا اس چیز کو دیکھ کر اس بات کی طرف آئے کہ یہ نشانی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور لگا ہی نہیں سکتا اور نشانی کے مراد تو یہ ہے کہ جب امام وق کا نزول ہوگا وہ کعبے میں ہوگا کعبے کی چھت پر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ازان دیں گے اور وہی ایک اصل مدہ ہوگا کہ بھائی امام مہندی کے ساتھ حضرت عیسیٰ جو آئیں گے تو وہ نائب بن گئیں گے نا بلکل ایسا ہی ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں اب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جلوہ فروز ہیں پردے غیبت میں ہیں ان کی نشانیاں بھی ہمیں پتا چل گئیں اور یہ بھی پتا چل گیا کہ انہوں نے ایک ایسا مارکہ کرنا ہے جو آخری مارکہ ہوا بے شک لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فوج میں لوگ شامل ہوں گے ان کی کہیں تیاری ہو رہی ہے اپنے آپ کو کیسے ان کے سامنے پیش کرنا ہے تیاری کیسے ہوگی تیاری دیکھیں تیاری دونوں سائٹ سے ہو رہی ہے دجال بھی اپنی تیاریاں کر رہا ہے اور امام مہدی کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ان دونوں کا ٹکراؤں تو ہونا ہے بے شک اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم امام مہدی کو پیچھان لیں گے تو پیچھاننے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اگر ہم تو تھوڑا سا پیشے جائیں تو کیا جنہوں نے پہلے حق کا ساتھ نہیں دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں یہی سے آپ کی بات تو کنٹینئے کر رہا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام سر عمران بول رہا ہوں فیصلہ بات سے جی عمران بھئی کیا کہیں گے سر میرا مسعود جعفری صاحب سے سوال یہ ہے کہ وہ کونسی چیز ہمارے اندر یا ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ جب وہ وقت کے امام آئیں گے اور ہمیں ان کو پہچاننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ فتنہ پرستی کے دور میں ابھی ہر کوئی جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کیا کیا کہہ رہا ہے کون کیا کیا کر رہا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا بہت خوبصورت سوال ہے اور آپ کی بات حقیقت ہے کئی لوگ آئے جو نے دعوے کی ہے نعوذ بللہ کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں لیکن وہ فنہ ہو گئے یہ وہ ہستی ہے یہ آلِ محمد سے ان کا رشتہ ہے کیونکہ یہ آلِ رسول ہیں نبی کے آخری نشانی اور یہ بھی نبی سے محبت کرنے والے جو ہیں اس بات کو جالنے کہ امامِ وقت کو وہ پہچان سکے گا جو اہلِ بیعت سے محبت اکتا ہے جس کے دل میں پروردگار شامل ہیں ان کی محبت شامل ہیں بے شکل امراد بھائی آپ نے بہت پیارا اس کا ڈیفینیشن بتا دی اور ہم نے بتا دیا ہمارے سامین کو بتا دیا اور یہ حقیقت ہے کہ امامِ مہدی علیہ السلام خود اعلان نہیں کریں گے بے شکل اور ان کا اعلان کون کریں گے کہ یہ امام ہے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے یہ نہ ہو جیسے ہم پہلے دھوکے کھاتے آ رہے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کتنے اب تک امام مہدی کا دعوی کر چکے ہیں لیکن جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس کو دعویٰ کرنے کی اور اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے لئے اللہ نے پہلے انتظام کر دیا کیا بات ہے واہ 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 اب ہم کیسے پہشانیں گے اب اغلا بھائی نے جب سوال کیا ہے وہ یہ ہے نور کو نور دیکھتا ہے اور نور کو نور پہشانتا ہے چور کو چور پہشانتا ہے ولی کو ولی پہشانتا ہے اور نور کو نور پہشانتا ہے اب اگر آپ کے اندر نور ہے تو آپ کا تعلق نوری سلسلے سے جڑ جائے گا اور نوری تعلق جب جڑے گا تو جسم اللہ کا سب سے زیادہ نور ہوگا وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا جیسے دنیا کا مکناطیس ہے یہاں مکناطیس آپ رکھیں اور وہاں لوہا رکھیں تو مکناطیس پاورفل ہوگا تو لوہی کو اپنی طرف کھینچ لے گا آپ کے اندر اگر اللہ کا نور ہے تو اللہ کا نور جہاں بڑا ہوگا بولا ہوگا وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اگر آپ کے اندر شیطان چھوٹا ہے تو جہاں بڑا شیطان ہوگا وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اور درجال کی پہشان دونوں کی پہشان نور کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے نور آپ کے قلب میں ہوگا تو پہشان ہوگی کیا بات ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ بڑا آسان آپ نے کر دیا درجال بولے گا اگر تم مجھے خدا نہیں مانتے تو میں تمہیں مار دوں گا اگر کسی نے خوف میں آگے کہہ دیا کہ تو ہی میرا خدا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے خدا کا نور نہیں ہے اور جو پختگی سے یہ کہہ گا تو شیطان ہے تو ہمیں ورغلا تو وقت کا یزید ہے تو یہ خدا اچھا ایک آپ نے مدد دیا ہے کہ نور ہی نور کو جب آپ پروردگار سے لو لگا لیں گے آپ کے دل میں چاہ ہوگی کہ ہم نے اپنے امام سے ملنا ہے ہم نے تیار ہونا ہے ان تک پہنچنے کے لئے اچھا مقصد بھی یہ بتاگی کہ تیاری کیسے کی جائے ہاں جناب تیاری کے لئے ایسی کونسی تیاری کے جس پہ ہم فوکس کریں اس کو حاصل کر کے ہم امام کے اس تین سو تیرہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں بہت اچھی بات آپ نے بتائی بہت ہی پیارا سوال ہے تاریخ اسلام میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور ہر کل نے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور حضرت عمر کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے اس کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ ہر کل تم ہمارے مسلمانوں کو رہا کر دو اور اگر رہا نہیں کرتے تو پھر مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤں اور اگر تم مقابلے کے لئے تیار ہوتے ہو تو یہ سوچ لو کہ میں تمہاری طرف ایک ایسا لشکر بھیجوں گا اس لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانا کھاتے دشمن سے لڑتے یہاں تک کہ شہید ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اے حضرت کیا تم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکو گے سبحان اللہ یہ خط لکھنا تھا یہ تحریر اس تک پہنچی اس نے پڑھا اور مسلمانوں کو رہا کر دیا سبحان اللہ تو کیا ثبت ملا کیا پتا چلا حضرت عمر نے کیا بتایا کہ میں تمہارے طرف ایک ایسا لشکر بھیجوں گا وہ لشکر میں کون ہوں گے وہ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہوں گے لڑتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے چلتے ہوئے دشمن سے کیسے سر اڑاتے ہوئے اور خوش شہید ہوتے ہوئے یعنی ہر لہمیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ان کے دل اللہ کے ذکر سے نوری ہوں گے اور یہی حضرت عمر جب جمعہ کا خطبہ دے رہی ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر اور حضرت ساریا چار سو میل دور دشمن سے لڑ رہی ہیں تو یہ واقعہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کہ امیر المومنین کی جو نظر ہے وہ کہاں دیکھتی ہے وہ کل ایک نظر کی بات ہوئی تھی کہ نظر کا فیض کیا ہے تو حضرت عمر مومنین اپنی فوج کو ممبر پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں چار سو میل دور ہے فوج اور فوج کا جو کمانڈر ہے سرپراہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو انسٹیکشن دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں یا ساریا بل جبب اے ساریا پہاڑ کے پیچھے دیکھو اور وہاں کیا تھا کہ یہ مسلمان نماز کی تیاری کر رہے تھے اور کفار پہاڑ کے پیچھے سے اپنا ٹائم ایسا لگ کر تیاری کر رہے تھے کہ جیسے یہ نماز میں لگے ہم ان پر حاملہ کر دیں اور بے مطلب اور حضرت ساریا کی توجہ اس طرف نہیں تھی کمانڈنگ کرنے والا کوئی تو چوکس ہونا پڑتا ہے تو حضرت عمر نے وہاں سے دیکھ کر اس کو یہ بات کا اشارہ دیا جب وہ جنگ سے واپس آئے آ کر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ جنہ کا دن تھا اس اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہم نے تو امیر المومن سے پوچھا تھا کہ ابھی بتاؤ یہ آج نیا آپ نے خطبے میں لفظ استعمال کیا ساریاں تو یہاں ہیں نہیں تو کیا معاملہ ہوا انہوں نے بتایا کہ ہم جمعہ میں تھے نماز کے تیاری کر رہے تھے اور دشمر ہم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے تمام جمع کر لی تھی اس نے فوج اور اگر ادھر سے ہمیں نا خبر ملتی تو ہم بے خبری میں وہاں پر سبھیں کیا بات ہے کیا خوبصورت جوابیں دیکھتے ہیں کولر ہے ہمارے سار اسلام علیکم کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم جی عبدالمنان قادری سرسلہ بات سے بات کر رہا ہوں جی منان بے کیسے آپ کی گئے ہیں میں کیسے آپ کی گئے ہیں جی کر رہے ہیں اللہ پاکہ جی منان بے کیا کہنا جائیں گے جیسے دجال آئے گا تو وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کے در سے اس سے بیعت ہو جائیں گے یا اس کی بیعت کریں گے تو اس سے بچنے دجال سے بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ کیسے بچا جا سکے گا اس سے یہ ہمارا محسوس جعفری صاحب سے سوال ہے جی اچھا جواب سوال ہے آپ کا محسوس بھئی سوال ان کا یہ ہے کہ دجال سے کیسے بچا جائے گا دیکھیں پہلے اس سے پہلے کہ محسوس بھئی اس کا جواب دیں محسوس بھئی سے ہی اس کا جواب دیتے محسوس بھئی کیسے بچا جائے گا دجال سے اب یہ بات ذہن میں رہے کہ دجال جو ہے اس کے اندر قوت کون سی ہوگی شیطانی ایک تو چھوٹی شیطانی قوتیں ہوتی جو ہر بندے میں ہیں آپ میں سب میں ہیں لیکن اس کے پاس طاقت بھی ہوگی اس کے پاس اس کے پاس جو قوت ہوگی وہ سب سے بڑا ابلیس جو شیطان ہے جس نے کہ اجازت لی ہوئی ہے کہ میں آخر قیامت کے دن آؤں گا اور جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ مجھے کا قیامت اجازت دے میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور اللہ تعالی نے کہا کر لے لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں کیا خوبصورت جواب دیا ہے کہ اگر آپ دجال کا سامنا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے پروردگار کی محبت رکھی اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے اور جس کی محبت اہلِ بہت سے ہوئی کیونکہ اہلِ بہت کی آخری نشانی زہرہ کا چاند ابھی باقی ہے ناظر اکرام وقت دعا چاہتا ہے ایک وقفے کا لیکن میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت سناف خان ہمارے ساتھ ہے پریدہ سلیم ان کی نات سے ہم وقفے پر جائیں گے جی کونتا کلام پیش کریں گی بسم اللہ آج کل یہ ببا اتنی بری ہے تو اس میں چھوٹی سی دعا ہے اللہ سے کہ ہم سے سب پہ رحم کرمائیں بسم اللہ دمائیں مولا کرم میرے میرے مولا کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تم سے بریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دو جاہاں سب تو ہی تو ہے نہر باہاں ہم تیرے درد جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بکر سو کو سہارا ملے دوبے تو کو کنارہ ملے جو تیرا اشارہ سب کا بھی خیزہ رمزاں خیزہ رمزاں خیزہ رمزاں خیزہ رمزاں فیض رمضان مختلف ٹیوی چینلز پہ آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں نمرا نمرا کیسے ہیں آپ انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے مسلم پہ ایک تو سوال یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اس لشکر میں شامل ہونے کے لئے ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے نماز وہی بات آگئی نماز تو ادھوری رہ جاتی ہے جب تک آپ کا رابطہ پروردگار سے نہیں ہو پاتا کیسے تیار کریں آپ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لئے بلکل بہت اچھی بات ہے تیاری کیا کریں اور کیسے کریں یہ مرحلہ ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے اور اس بات کے لئے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ میں اللہ تبارک تعالی کا پورا جو کہنا چاہیے اللہ تبارک تعالی کی پوری طاقت جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ملے گی اللہ تعالی کیونکہ ادھر جو دجال ہے اس میں پورا بڑا ابلیس جو ہے یہ بہت بڑا مارکہ ہوگا مارکہ بڑا ہے اور اس کو چھوٹ بھی ہے اس نے ایسے ایسی حرکتیں اور ایسے ایسے کام کرنے ہیں جس سے وہ لوگوں کی ذہن کو اپنی طرف کھیش سکتا ہے اسے میں اس گفتو کو آگے بلانے سے پہلے کولر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے اسلام علیکم تنویر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر تنویر بھائی ہمیں کیسے تیار ہونا ہے لشکر ایمام مہدی میں شامل ہونے کے لئے ایسی کونٹھ ہی چیز ہے جسے ہم کر کے ان کے لشکر میں شامل ہونے چاہتے ہیں آج کا ٹاپک ہے کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں مکسود بھائی سے جی جی بلکل اول تو یہ ہے کہ افدار بھائی بہت ہی شاندار ہوگا ہے آپ سے چل رہا ہے بہت شکریہ اور کافی سارے بھی بڑھا آپ کو دیکھتے ہیں میں بھی بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور آج کا یہ ٹاپک ہے بہت ہی شاندار ہے امام مہدی کے حوالے دی کیونکہ پوری دنیا میں یہ شور مچا ہوگا امام مہدی نے آنا ہے وہ تمام تقریباً دنیا کی تمام نشانیاں جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی متعلق تھی وہ تمام کی تمام پوری ہو چکتی ہیں کہاں ہے کہاں ہے پردہ غیبت میں کب آئیں گیا اب تو صرف ان کا ظہر ہونا باقی ہے بلکل 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 یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ان کے ظہور کیلئے دعا کرنی چاہیے اور دوسری بار یہ ہے ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لیشتر میں شامل فرمائے لیکن اس کے لئے تنویر بھائی ہم نے اپنے عمال پر تو ایسے کرنے کہ وہ ہمیں فخر سے کہیں کیونکہ دنیا تو بہت بڑی ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ نہیں ہیں پوری دنیا ہے اور پوری دنیا میں سے صرف تین سو تیرہ لوگ ہوں گے تنویر بھائی تو وہ تین سو تیرہ وہی ہوں گے نا جو بڑے خاص ہوں گے بھی شکر بھی شکر ہمیں تیار کرنا ہے بلکل امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تو یقینا حضرت علامہ سید مسعود علی جاوری صاحب احساب فرمائی رہے ہیں میں دجال کے متعلق سوال کرنا جاؤں گا جی 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 میں نے ایک حدیث میں سنا تھا کہ دجال ستر ہزار علماء وہ دجال کی بیعت کریں گے اللہ حضرت ستر ہزار علماء اس میں یہ خاص بات ہے کہ عالم ہوگا کیا ہوگا دجال کی امام مہدی علیہ السلام ہم تو دعا کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور اللہ ہمیں وہ توفیق اطاف فرمائے کہ ہم امام مہدی ہمیں چھن لیں سبحان علیہ السلام لیکن میں دجال کے بارے میں میں نے سنی تھی یہ حدیث کسی عالم سے کہ ستر ہزار عالم جنب وہ دجال کی بیعت کریں تو کیا ہو کوئی عالم ہوگا یا کیا چیز ہوگی اس پر در روشنی دال لیں گے بہت شکریہ کور کرنے کا تنمیر بھائی کراچے تنمیر بھائی تھے اور بڑا خوبصورت سوال انہوں نے کیا لیکن میں اس سے پہلے کہ آپ کے طرف آؤ بھائی ایک میری بات سنیے تنمیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو فرقہ واریت پھلاتے ہیں جو اپنا دین بتاتے ہیں اور جو مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں آج کے دجال تو اصلا وہ ملائی ہیں تو آنے والے وقتوں میں بھی اس کا ساتھ ہی دیں گے کیونکہ یہ ساری زندگی طرح نے منافقت کی ہے علماء اکرام ہمارے سر کا تاج ہیں لیکن وہ علماء اکرام دجال ہوں گے جو کہ آپس میں فرقہ واریت کرواتے ہیں جو اپنا دین بتاتے ہیں تو دجال توصل گروپ میں وہ ہیں ہی جواب دیجئے گا مکسل بھائی میں نے تو تو بھائی جواب دے دیا بہت اچھا سوال ہے اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یاد آگئی سرکار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابہ اکرام سے کہ بچو اس عالم سے جو عالم بھی ہو اور جاہل ہو اللہ اکبر تو اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عالم ہو اور جاہل ہو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان عالم ہو اور دل کالا ہو کیا بات ہے جس کے دل قلب سیاہ ہو اور زبان عالم ہو بچو اور ڈرو اس عالم سے اب بات یہاں سے آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ علم کا تعلق زبان سے ہوگا تو وہ کون تھے لشکر میں کھڑا ہوں گا کیا خوبصورت جواب ہے آپ کو جواب مل گیا لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں میں نام سعادت سعنوان ہے کراچی سے بات کروں فیڈیس کا لیکچر آر جی جی آپ ابرارتہ بات کریں سید ابرارتہ جی جی میں کیا سوال کرتا ہوں جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے میری نالج میں کہ امام مہنڈی علیہ السلام کی پہچان اور معاملات اور حضرت اور دجال کی پہچان کے بارے میں اس سے ریلیڈڈ ہے جی جی یہی ٹاپک ہے میرا سوال یہ کہ امام مہنڈی تو نام نہیں ہے امام بھی رتبہ ہے مہنڈی بھی رتبہ ہے تو پلیس ایک تو رکویس یہ کوشن ہے کہ ان کے نام کی تلاش ہم کس طرح کریں پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی پہچان کا بیسک نقطہ کیا ہو ہمارے پاس ایسا کونسا علم ہو جس نے ہم امام مہنڈی کی پہچان کر سکتے ہیں گرنٹ ہے کیا خوبصورت بات آپ نے کی میں سعید بھائی آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ تو القبات ہے نام کوئی امام زمانہ کہتا ہے کوئی وقت کے امام کہتے ہیں کیونکہ وقت کے امام کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت کے امام امام مہنڈی یہ بھی نام ہے تو ہمیں کیوں کونسا ایسا عمل کرنا سے یہ وہ کونسا ایسی عبادت ہے کہ جسے کر کے ہم کم سے کم ان کے بارے میں جان تو سکیں جناب بہت اچھی بات ہے کہ یہ تو ان کے القبات ہیں اور یہ ہے ان کا نام کیا ہوگا اصل نام کی طرف پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ جن جو ہدایت دینے والی ہستی ہیں مہدی کے معنی ہدایت دینے والے ہیں اور ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے بے شک اور وہ ہستی کا تعلق جب تک اللہ سے نہ ہو وہ ہدایت دینے ہی سکتے اور دوسری بات کہ وہ حضور سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں یقینی بات ہے یقینی بات ہے کہ محمد ہی ہوں گے کیونکہ آخری محمد ہے کیا بات ہے بات یہی ہے کہ وہ تو رتبہ اور ان کا مقام جو ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے نام ان کا آپ اب نام کی اس میں ارجن میں پڑھیں گے تو اصل چیز اور اصل معاملے سے آپ دور ہو جائیں گے ان سے ہمیں کیسے رابطہ کرنا ہے ان سے فیض کیسے لینا ہے اور ان کی فوج میں ہم نے داخل کیسے ہونا ہے اصل مسئلہ اور اصل پوائنٹ یہی ہے کیا بات ہے ناظر اکرام نام جاننا میرے خالف سے یہ بات نہیں ہے نام تو اصل ان کا پوری دنیا جانتی ہے قرآن میں ہے کہ اول دنیا محمد اور ستونا محمد شروع سے لے کے آخر تک جو ان کی آل ہیں وہ سب کے سب محمد ہیں اور ابھی آخری محمد آنے والے ہیں اور جب وہ آخری محمد آئیں گے تو محمد ہی ہوں گے ایک کولے گا ہمارے ساتھ السلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم میں منظور بھائی جی منظور بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کیا حوالے سے سوال ہے نصور صاحب سے جی 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 کیا خوبصورت بات ہے بھائی جزا کر اللہ بلکل آپ کا جواب لیتے ہیں جی بلکل بہت زبردست بات ہے اور یہ اہلِ نظر نے اس بات کو بہت آسانی سے حل کر دیا اور جس طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر کلمے کے ساتھ مہرِ نبوت تھی اسی طرح ان کے بھی ہوگی امام مہدی علیہ السلام کے پشت پر بھی کلمے کے ساتھ مہرِ مہدیت ہوگی کیا بات ہے یہ آپ کا جواب تھا ناظر کے راپ وقت دعا چاہتا ہے ایک وقفے کا لیکن میں چاہوں گا کہ نمرا ہمارے ساتھ ایک خوبصورت سناف خان ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ کلام پیش کریں اور کون سا کلام پیش کریں گی نمرا یا محمد نور مجسم 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 یا حبیبی یا مولی تصویر کمال محبت تنسویر جمال خدا یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیر ایک سغن پر قربہ تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب مجھے بھی اب بولا لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بولا لیجے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بولا لیجے مہکتی ہے برا ہے جن سے آقا آپ ہے گزرے مہکتی ہے برا ہے جن سے آقا آپ ہے گزرے مجھے بھی ان گلے کو جو مجھے بھی ان گلے کو جو میں رہنے کی جگہ دیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بولا لیجے لڑی سانسوں کی یہ آقا نا جانے کب بکھر جائے لڑی سانسوں کی یہ آقا نا جانے کب بکھر جائے بولا لے جے مدینے اور بولا لے جے مدینے اور قدموں میں بسا لیجے مرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بولا لیجے آمین سم آمین بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی مریم ایک کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں عظیم انساری ملیر سے بات کر رہا ہوں کراکی سے جی عظیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ کا پروگرام چلی ہے بہت شکریہ میرے صرف دو سوالات ہوں گے مجھے تھوڑے سے وضاہر طلب جواب جاتی ہے نمبر ایک کہ ہم نے علماء اکرام چاہ اکثر سنا ہے کہ دجال جو ہے وہ گھڑے کے اوپر بیٹھ کے سوار ہو کے آئے گا اور اس کے ماتے کے بیچ میں ایک آنک ہوگی تو اس نے اس کو پکانہ دجال دیتے ہیں تو اگر وہ اس طریقے کا اس علیے کا ہوگا تو تب ہی لوگ پیٹان جائیں گے اس کو تو اس کے قریب ہی کیوں جائیں گے اور نمبر دو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام عبداللہ ہوگا یہ بھی ہم نے سنا ہے تو ان کے جواب جوابات مجھے بتا دیجئے اگر مسید علی جعفری صاحب ماشاءاللہ سے بہت اچھی اس پیچ پر ماریں تو ان سے میری عرضیں ان سے جوابات دے دیجئے بلکل آپ کو اس بات کا جواب دیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امام وقت جو ہیں ان کے والد کا نام امام حسن عسکری ہے سلام اللہ علیہ اور جو ان کی والدہ ہیں وہ نرجس خاتون ہیں ٹھیک ہے اور دجال دجال کی نشانی آنکھ آج کل ایک مثال ہے نا کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھ خرابت اس کو بولتے ہیں کانا دجال جا رہا دیکھو یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ خاصہ بن چکا ہے تو اس کی نشانی تو بتا دیا کہ پروردگان نے تو بتا دیا کہ وہ آئے گا گھدے پر بیٹھ کے آئے گا جیسے کہ ان نے بتایا گھدہ بیچارہ ہر جگہ بندہام ہوتا ہے کیا کہے گے مقصود نہیں جناب اس کی دیکھیں نا یہ جو باتیں ہیں یہ ظاہر کے لوگوں نے ظاہر میں باتیں بتائی ہیں ان کو نام بھی نہیں پتا امام کے والد کا اور ان کی والدہ کا لیکن اس کا میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو کہ اس کو گھدے پر سوار جو کہا گیا ہے تو وہ گھدہ اس سے تشبیح دی گئی ہے شیطان سے ہاں جیسے شیطان گھدہ بولتا تو لحول ولا قوت اللہ بھی لا پڑھیں تو گھدہ چھپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیطان کی وجہ سے اس کی تشبیح ہے اور اس کے پاس کیونکہ شیطانی علم ہوگا روحانی علم تو ہوگا نہیں بے شک اس لئے اس کو گھدے سے تشبیح دی گئی ہے ایک تو ہو گیا گھدے والا مسئلہ دوسرا آپ کے اس کی ایک آنکھ ہوگی بھائی وہ ایک آنکھ کس کو نظر آئے گی اگر سب کو نظر آگئی تو سب اس سے بھاگ جائیں گے تو اس کا ساتھ کون دے گا وہ ایک آنکھ جو ہے وہ ایک اس کی شیطانی علم کی نشانی ہے جو اہلِ نظر قلبی تعلق رکھنے والے دیکھ سکیں گے اور وہ پہچانیں گے زاہراں کیسا ہوگا؟ زاہراں بڑا حسین و جمیل ہوگا بہت خوبصورت چہرہ ہوگا اور جب وہ ذکر بھی کرے گا اور جب وہ ذکر کر رہا ہوگا تو وہ زمین سے چھے چھے فٹ تک اوپر ایسا اچھلتا اس میں نظر آئے گا کہ بھائی بہت زیادہ اس میں تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کے قریب میں دیکھے جاتا ذکر میں اتنی لیکن یہ سب کچھ آپ کو اور ہمیں بے وقوع بنا کر ہمیں اپنے جال میں پھسانے کے لیے یہ اسی لئے تو دجال ہے کیونکہ اسے جال میں تو پھسانا ہے وہ دجال ہے جال میں پھسائے گا اب ظاہری شکل و صورت میں وہ اتنا وہ نہیں ہوگا کہ جس کو دیکھتے ہیں آپ کو حقارت جان وہ آئے اور گھنائے اور آپ بھاگیں ورنہ وہ لوگوں کو متاثر ہی نہیں کر سکے گا اور اس کے ہاتھ میں کیونکہ شیطان کو ساری پاور اللہ نے دی ہے اور اس کے اندر پورا ابلیس آئے گا اور جب پورا ابلیس آئے گا تو تمام وہ کام کر سکے گا جو چاہے گا مرد زندہ کر دو کر دیئے یہ خزانہ کہا ہے یہ میرے والدین کو یہ میرے بہن 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 وہ سب کو نکال نکال کے کھڑا کر دے جب سارا کچھ کر دیا آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی اب اس کو آپ کیسے نہیں مانیں گے کہ یہ ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے اگر نہیں مانا تو اس کے بعد کیا ریجلٹ ہے وہ مار دے گا مار دے گا اب بات صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ وہ روحانی طاقت سے نہیں تھا شیطانی طاقت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام نے اللہ تعالی سے دعا کیا یا اللہ نے شیطان سے محفوظ فرما بے شک بے شک اب آپ بتائیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک تعالی کی ہے بے شک اور اس کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت شیطان کے پاس ہے ایسا ہی ہے اب اس شیطان کی طاقت سے ہر نبی نے ہر وجہ سب نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی ہے تو اس کا مقابلہ ہے وہ ہے موجود اور اس کا مقابلہ امام مہدی علیہ السلام سے ہوگا امام مہدی علیہ السلام میں بھی تو کوئی ایسی طاقت اچھا یہیں سے کنٹینو کرتے ہیں کولر ہمارا ساتھ کراچے سے ختیجہ ہیں السلام علیکم مالیکم السلام ابراہ بھائی بات کریں جے 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 سبحان اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا جے بہت شکریہ تینکیو جے 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 آپ کے پرسوں بھی کول آئی تھی آپ جی بازی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ آج کے دن کے ٹاپک کی حوالے سے پہلے تو میں سید محمود علی جاپری صاحب کا شکریہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے مشکتہ کی تھی مجھے سبحان اللہ اس کا فیض بہت زبردہ تھی اور اس کا فیض حاصل کر رہی ہوتا اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوسرا میرا یہ ایک ویسٹن تھا ہیتے کہ ابھی کچھ پہلے انہوں نے ایک حدیث پاک فورڈ فرمائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جے 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 تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسا لشکر بھی رہا ہوں جو چلتے بھرتے اور کھاتے پیتے سوتے بھی اور کلوانے چلاتے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ فیض حضرت عمر فاروق کے دور پر تھا یا آج بھی کوئی چاہے تو اس طرح سے فیض تو حاصل ہو سکتا ہے بلکل آپ کا جواب رہتے ہیں بہت شکریہ گاہل کرنے کا thank you so much جی مقصود بھی کیا کہیے گا مجھے ایک اور قویسن پوچھنا تھا ان سے مجھے یہ کہنا تھا کہ آج کے حوالے سے کہ میں سب کیا عمل کروں کہ میں دچال کے شر سے بچ تک ہوں اور حضرت امام بہتی علیہ السلام تک میری رسائی ہو سکتے ہیں اچھا سوال یہ ہے یہ سوال اچھا آپ کا جی پہلا جو آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے متعلق تو وہ یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جن سے فیض یافتہ ہیں اگر وہ ہستی آج بھی دنیا میں ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہیں بے شک اگر وہ ہیں تو پھر ان کا فیض بھی ہے بے شک اور جب فیض ہے تو وہ کہتے ہیں نا آزمائی شرط ہے آزمائی شرط ہے اب آزمانے کے لیے آپ کو اپنے قلب کے اوپر اسم ذات اللہ کے نام کی مشک بھی کرنی ہوگی جمانا بھی ہوگا اور اس کو اللہ سکھانا بھی ہوگا جب یہ سب باتیں ہو جائیں گی تو آپ کو فیض پتا چل جائے گا کہ وہ فیض اب کہاں ہے اور کیسے جاری ہوا ہے اور ہم تک کیسے پہنچتا ہے بہت شکریہ بڑا اچھا جواب محسوس بھائی نے دیا ہے ناظرین قرآن بقت دعا چاہتا ہے کہ مقتصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور یک تک بہت ہاں سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور یک تک بہت سارے ناموں میں ایک نام سو ہونا بہت اور ہمارا بہت میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام جس کی شاقوں پہ آ کر زمانے کے موسم بسے را کرے ہاں ہاں جس کی شاقوں پہ آ کر زمانے کے موسم بسے را کرے ایک شجر جس کے دامن کا سایا بہت ہاں ایک شجر جس کے دامن کا سایا بہت اور گھنیرا بہت سارے ناموں میں ایک نام سوہنا بہت اور ہمارا بہت میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام میرے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں سے خوش بوئے جاتی نہیں سلحان اللہ سلحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں میرے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں سے خوش بوئے جاتی نہیں میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ الرجلہ ان پلاکو سلام میم سے محمد نام ان پلاکو سلام میم سے محمد نام ان پلاکو سلام ماشاءاللہ خوبصورت قلام خوبصورت انداز سیدہ فرہ ناز بارگاہی رسالت باب میں گرہائے قیدت پیش کر رہی تھی بہت شکریہ آپ یہاں تشریف رائیں اور بہت خوبصورت لب علیجے کی آپ حامل بھی ہیں اور مختلف تیوی چینلز پر آپ نے مرحضہ کیا ہے مرحضہ بھئی ہماری بہن کی جو کال ختیجہ تھی ہماری تو وہ کافی پرانی کالر دوسری کالر ان کی آئی تھی پرسوں بھی انہیں کال کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دجال تو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بہت کچھ اقدام کرے گا لیکن ہم نے اس تک جانا ہے یا نہیں جانا ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں کہ ہم اس تک نہ جا سکیں کوئی ایسے ولی کامل ہیں جو ہمیں اس تک نہ جانے کی تجویز کرتے ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس علم کو سیکھ لیں اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں اس کے پاس جانے سے کیا نقصان ہوگا اور ہمیں کیسے بچنا ہے کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے بے شک اور شیطان آل محمد کا تو اس سے بھی بڑا دشمن ہے یہ تو سبتہ شدہ بات ہے بے شک اب اس نے وہ حرکتیں کرنی ہیں وہ کام کرنے ہیں وہ باتیں بتانی ہیں کہ بزرگوں نے کہا کہ جب دجال آئے گا تو لوگوں میں جب بات پھیلے گی تو کچھ لوگ کہیں گے ہمیں پتا ہے وہ دجال ہے ہمیں معلوم ہے وہ دجال ہے لیکن ہم تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں اور جب وہ دیکھنے جائیں گے وہ اس کے کچھے میں آ جائیں گے جب جائیں گے تو مسلمان ہوں گے اور جب واپس پلٹے گے تو اس کے پیروکار ہو جائیں گے ان کے دل و دماغ سے اندر سے ختم ہو چکا ہوگا وہ ایسے چیزیں دکھائے گا نا ان کو کہ جس سے وہ برغلانے پر ان کو مجبور کر دے گا اور وہ اب ایک بات اور اس میں سمجھنے کی ہے کہ وہ سارے کام ایسے کرے گا کہ جس کو دیکھ کر ظاہری بین ظاہری لوگ جو ہیں وہ اس میں کوئی نقص نہیں پاسکیں گے کوئی ان پر اٹیک اس پر اٹیک کریں نہیں سکیں گے جو وہ ستر ہزار جن کے سروں پر چادرے پڑی ہوں گی ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو وہ علماء جو اس دور میں علماء ہوں گے یقینی بات ہے وہ علم کے پیمانے پر اس کو پہلے دیکھیں گے جب وہ اس علم کے پیمانے پر پورا اترے گا تو ہی بیعت کریں گے لیکن کیا وہ حق کی بیعت کر رہے ہیں باطل کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر کیا چیز تھی جس نے ان کو ادھیرے میں رکھا با سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون سا معاملہ تھا جس نے ان کو حقیقت کی طرف نہیں جانے دیا اور اسی میں اُلجھا کے رکھا کیلو کالگی تو سمجھنے کی بات یہ وہی ہے کہ ڈرو اس علم سے جس کی زبان تو علم اور دل سیاہ ہو کیا بات ہے کیا خوبصورت جواب ہے مصرد بھائی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اور خوبصورت باتیں کرتے رہیں کیونکہ جو باتیں آپ بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا لطف آتا ہے آپ کی مسکراہت اور اتمنان سے بتانا یہ بڑی بات ہوتی ہے اور فیض بانٹنا ناظر کرام اس سے پہلے کہ میں مقصود بھائی سے اجازت نوں مسئلہ یہ ہے کہ دجال ہو یا آج کا دجال ہو اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جا رہا ہے کون غلط راستے پہ کربلا میں کوفے میں امام حسین کو خط لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے کہ مولا آج آئیے آج آئیے ہماری مدد کیجئے لیکن جب امام حسین کوفے میں آئے تو ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا بالکل ایسا ہی اور ایسا واقعہ اب دوبارہ رونما ہونے والا ہے لوگ چاہیں گے کہ ہم امام کے لشکر میں جائیں لیکن رہیں گے تین سو تیرہ ہی باقی سب چاہنے والے جان اسار اپنے آپ کو کہنے والے ہوں گے لیکن وہ بھی نائنصافی ہوتی آئی ہے بالکل ابراہ بھائی اس میں تھوڑی سی اس بات کو دو بہنٹ ہیں ہمارے پاس کوئی آزان فجر پر جائیں گے جی تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ جو قربت رسول کا زمانہ تھا بے شک اصحابہ اکرام کا زمانہ تھا اس وقت اس علم کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا آئے 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 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے اصحابی ہیں اور یقینی بات ہے سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحابہ صحیح ان کا رابطہ تھا بے شک آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم ملے ایک وہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا اور دوسرا وہ ہے اگر بتاؤ تو تم میری گردنکار اب دور نبوت ہے علم مل رہا ہے اور جن کو ملا ان کو پتا ہے مگر وہ بتا نہیں سکتے کیونکہ بتائیں گے تو جن کو بتائیں گے ان کے سمجھ میں آئے گا نہیں اور وہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہی سے کل بات کو کنٹینیو کریں گے مجھے بھی آپ کا بہت شکریہ کل آپ پھر ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرے کرام چلتے ہیں ازان فضل کے جانب انشاءاللہ ازان فضل کے بعد ذکر سرکار کی محفیل ہوگی ہمارے ساتھ بھی گے فیض رمزان فیض رمزان فیض رمزان جی ناظرے کرام ہم مقفی سے باپی ساتھ چکے ہیں اور دو سنہ خوان ہیں آج ہمارے ساتھ دونوں ہی بڑی خوبصورت لبو رہجے کی حامل ہیں سب سے پہلے آپ بتائیے آج آپ کیا پڑھیں گے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہڑے واق کیا بات ہے مسمیلا کلام پیش کیجئے گا مسمیلا ہواہین ان کا منگتا ہوں جو منگتا منگو انہیں دیتے ان کا منگتا ہوں 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 بس ختم ان کا منگتا ہوں 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 سبحان اللہ ان کا منگتا ہوں 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 منگتا ہوں ان کا 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 منگتا ہوں موسیقی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں بھی تو ساری گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت گئے گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا بہار آپ سے ہے حضور میں بھی تو ساری کانگا بڑی ندامت ہے مدینہ کانگا ہوں میری ہی گھرسی کانگا بڑی ندامت ہے میری ہتی یہ حاضری کانگا ترف بہار بار آپ سے ہے حضور میں بھی تو ساری جی ناظر قرآن احمد عدد قادری کلام پیش کر رہے تھے اور بہت خوبصورت کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بڑی عزت دی ہے اس کلام کو جب میں نے پڑھا میرے استاد محترم کا کلام ہے الحاج رفیق زیا اور یہ وہ کلام ہے جس کلام کو پڑھ کے میں نے انٹرنیشنل مقابلہ ون کیا تھا انڈیا عزمیر شریف سے یہ کلام جب بھی پڑھا جاتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت کلام ہے میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا اختتام کروں ناظر قرآن اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کیونکہ تارک راتیں ہیں پروردگار تمام مسلمانوں کو کرونا وائرس سے مجات دلائے اور یہ عید اپنے بچھروں سے اور اپنے قریبی لوگوں سے ملئے پیار کیجئے محبت بھانٹی مسکرائے کے دیکھئے اسی کا نامیت ہے ناظر قرآن مجھے دیجئے اجازت کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے ذکرہ سرگار میں اور اسی سہری پروگرام میں میں چلوں گا سید احمد حسن کی جانب کہ بغیر ڈف کے کلام پڑیے اور اس سے ہی ہم اختتام کریں کونسا کلام پیش کیجئے گا تم ہو مشکل کشا مولا کیا بات ہے تم ہو مشکل کشا مولا تیری شان ہے آلہ 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 میں ہوں منگتا تیرا مولا 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 سماتھی کیوں نہ میں تو ہسنے مٹا دوں مولا علی پہ اپنی کیا بات ہے مولا علی پہ اپنی میرے دل بڑے تم ہی ہو کیا بات ہے میں ہوں تم پہ فیدا مولا میں ہوں تم پہ فیدا مولا اور مقتا سمات کیجئے جب بھی مشکل سامنے آئی میں نے علی کو پکایا احمد حسن سے بات علی نے مجھ کو دیا ہے سہارا کیوں نہ ناز ہو علی پہ علی پہ علی پہ وہ ہے داتا میرا مولا وہ ہے داتا میرا مولا علی 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 وہ ہے داتا میرا مولا مولا وہ ہے داتا میرا مولا تم وہ مشکل کو شاو مولا یہ شیر دوبارہ پڑھ لیلی ہے تم وہ مشکل کو شاو مولا جب بھی مشکل سامنے آئی میں نے علی کو پکایا احمد حسن سے وقت علی نے مجھ کو دیا ہے سہارا فیض رمزان فیض رمزان احمد حسن